بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لوگ آج میرے گھر کے باہر ہے میں آج سٹور پہ گیا ہوا تھا اپنے ویلچئر پہ کچھ خریدوں فروت کرنے کے لیے کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو مجبوری تھی تو اس وجہ سے مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا میں نے آرڈی آج لائیو ویلوکس کیے تھے اور میں نے اپلوڈ کر دیئے لیکن میں یہ ویلوکس مجبور ہو کے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھے سوال کیا تھا کہ شروع سے ہی جتنے جنرلز تھے وہ کرپ تھے اور پاکستان آرمی فیل ہو چکی ہے کوئی آنیسٹ ملیٹری آفیسز بنانے میں اور آئیم کنفرم کہ یہ جس نے کمنٹس کیے یا جس نے مجھے سوال کیے یہ انڈین ہو سکتا یا دشمن پاکستان ہو سکتا میں ان تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنرلی آیوب خان وہ بھی ایک انسان تھا اگر اس سے غلطی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کم بزدل تھا اس کو آپ لوگوں نے کاورڈ کہا اور کہا تھا کہ نائنٹین فیفٹی ون میں اس کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا حالانکہ اس کا سٹیٹس آر ایڈی ریسٹور ہی تھا وہ کون سا ایکشن تھا جس میں اس نے کاورڈ نیس دکھائی تھی ذرا انڈین ذرا مجھے بتاؤت صحیح اس نے تو ہمیشہ بہادری شو کیا اور ہمیشہ آگے جا کے لڑا ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر خام خواہ میں جھوٹا پروپگیشنز کرتے ہو اور آپ کو شرم آنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لوگ پاکستان آرمی پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کل اور پاکستان آرمی آفیسز کی موریلٹی کے اوپر ہے بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے بہت سارے لوگ خام خامے ایک غلط نیریٹیو پڑھتے ہوئے یا غلط نیریٹیو سنتے ہوئے پورے پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں میرا صرف اپنے پاکستانیوں سے صرف پاکستانیوں سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا ہم جو پاکستانی آرمی کے سولجرز ہیں ہم کوئی آسمہ سے اوپر سے نہیں آئے کوئی سپیشل ہم قوم نازل نہیں ہوئے ہم اپنی پاکستانی ماؤں کے بدن سے ہی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے انہوں نے ہماری پرورش کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہی ہمیں فوج کے حوالے کیا دیکھئے ہر گھر کے اندر ہر گھر کے اندر بہن بائی بھی برابر نہیں ہوتے تو اب خود سوچئے سات لاکھ کی آرمی اس کے اندر ہر شخص برابر نہیں ہو سکتا ہر شخص میں انیس بیس کا فرق ضرور ہوتا ہے لیکن چند ایک اوپن لی میں کہتا ہوں چند ایک گندی مچھلیاں بھی ہمارے ہاں بھی آ جاتی ہیں لیکن اکثر زیادہ تر مچھلیاں جو ہے وہ انیشل سٹیج پی امی کھاکول کے اندر ہی پکڑی جاتی ہیں جن کو ایک سزا بھی ملتی ہے کئیوں کو ایک ہینیس کرائیم کے اندر ڈرام آوٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسی بھی مچھلیاں ہیں جو جال کو پھاڑتے ہوئے فلٹر کو پھاڑتے ہوئے وہ سسٹم کے اندر آ جاتی ہیں اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا پورا پاکستان آرمی پاکستان آکیڈمی ملٹی آکیڈمی یا ہمارا سسٹم ہی ٹوٹل جو آرمی کا فلٹرائزیشن کا ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو یونیٹ نیشنز پیس کیپنگ فورس ہے پوری دنیا کے اندر دوسرے نمبر پہ اگر کسی سب سے زیادہ سٹرنٹ ہے تو وہ پاکستان آرمی ہے یہ یاد رکھئے گا پاکستان آرمی کے آفیسز کی موریلٹی کے وجہ سے پاکستان آرمی کے آفیسز کو دو دو دفعہ بھی یونیٹ نیشنز نے خود نومینٹ کیا ہے کہ ہمیں ایسے آفیسز کی ضرورت ہے جو کہ اس پیس کیپنگ فورسز کی کمان کر سکیں اور وہ پوری پلانی کے تحت امن پیدا کر سکیں دوسری سائٹ پہ میں ایک بات کہوں گا کہ انڈین نیریٹیو انہوں نے کچھ اس انداز میں مختلف سپیسز کی اندر آکے یا کچھ ہمارے پاکستانیوں کے دماغوں کو خراب کیا ہے وہ یہ کہ ایوب خان ایک ڈرپوک انسان تھا اس کو پہلے سسپینڈ کر دیا گیا اور اس کو پھر بحال کیا گیا یہ ولا بلا نائنٹین ففٹی وان میں میرے پاکستانیوں یاد رکھنا نائنٹین ففٹی وان سے پہلے پاکستان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہاں کشمیر کا ایکشن ضرور ہوا تھا اور اس کے اندر تو اس وقت ہماری اتنی آرمی ہی نہیں تھی کہ وہ اتنا حصہ لیتی دو تین یونٹیں تھی جو بلکل مجاہدین کے ساتھ مل کے وہ لڑی لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایوب خان اس وقت ایوب خان کے تو کمانڈ ہی نہیں تھی اس وقت تاکہ جو گریڈ برٹن تھا اس کے ہی جو چیف آف آرمی سٹاف تھے اسی کے سینسی اس کو بلتے ہیں وہی سارے کمانڈ کر رہے تھے تو ایوب خان کا تعلق ہی نہیں بات دوسری نمبر پہ آتا ہے کہ ایوب خان کی بہادری کا ٹیسٹ ہے چندہ کے محاس پہ جا کے جوانوں سے تقریر بھی کی اور بقیدہ ان کو موٹیویٹ کیا بقیدہ خود بھی اس نے کہا کہ ایم آلسو ریڈی تو لے مائی سیلف انڈر دی ٹینک اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں ان ٹینکوں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس اتنا بڑا تفاہن تھا کہ ہمیں ان کو روکنے کے لیے ہیومن سیکریفائسز کی ضرورت تھی لوگوں نے اپنے ٹپس نے اپنے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے جس کی بنا پہ چندہ کے محاس پہ انڈین ٹینکوں کے ڈوین کا قبرستان بنا دیا ایون ان کا جو جیو سی تھا وہ بھی اپنی جیپ چھوڑ کے با گیا اور اس کی جیپ آج بھی پاکستان میوزیوم میں باہر کھڑی ہے اور اس جیپ کے ساتھ عرشت شریف شہید کی پکچر بھی ہے تو میں لہٰذا ان لوگوں کو وہ جو بڑے پیار پیار میں جھوٹے بھی مار رہے ہیں پوائنٹ کر کے کویسچن کر کے کہ جناب پاکستان آرمی جو ہے اس کے شاید فلٹر میں فالٹ ہے پاکستان آرمی نے ہمیشہ پاکستان کی آفیسز ایسا پیدا کیے کہ جو بیمان یا اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں میں ان تمام کو ٹھوک کے جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو میں ثابت کروں گا کہ انڈین آرمی کے اندر اتنی کرپشن اتنی لور دیگنٹی آف موریلٹی آف ہیومن ایسے ایسے ایکٹ ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں پاکستان آرمی میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر پاکستان آرمی میں ایک آدھ اگر انسٹن ہو بھی جائے کیونکہ انسانی فطرت ہے تو پاکستان آرمی اس کو کبھی سپیر نہیں کرتی یہ میرے یاد رکھنا پاکستان آرمی کبھی سپیر نہیں کرتی ابھی اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جنرل باجوہ اور ان کے ٹیم کے اوپر تو میں ان تمام کو بتانا چاہتا ہوں آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ جس جس نے بھی کرائم کیا he has to face he has to face his fate اور وہ انشاءاللہ وہ سزا ملے گی اس کو اور ایسی سزا ملے گی ایسی کڑی سزا ملے گی کہ ایک مسالی بھی ہوگی اور آئندہ آنے والوں کے لیے ایک مسال بھی ہوگی لیکن پاکستان آرمی کو کائنڈلی جو جو کر رہا ہے کسی کو کوئی شک ہے آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو اسی یوٹیوب کی اوپر میں آپ کو سیکنڈ سکرین پر بھی لے سکتا ہوں اور آپ مجھ سے بے شک سوال کیجئے آئیے ڈیبیٹ کیجئے میں ان لوگوں کو سپیشلی جو ایسٹ انڈیا کے نام سے یا انڈیا نیریٹیو کو لے کر سپیسی چلا رہے ہیں یا مختلف جو یوٹیوب کے اوپر جو جا کے کمیٹس میں سوال کرتے ہیں گھٹیا قسم کے سوال کرتے ہیں یہ میں ان کو جواب دے رہا ہوں اور میرے پاکستانیوں یاد رکھنا کہ پاکستان آرمی آپ کے بچوں کی آرمی ہے وہ آپ کی آرمی ہے وہ کسی ایک انڈویجول کی آرمی ہے نہیں ہے اس سے محبت کیجئے پاکستان سے محبت کیجئے اور انشاءاللہ ہم مل کے جو بھی گندی مچھلی کہیں بھی ہیں ہم ان کو ہٹائیں گے اور ان کو سزا بھی دلوائیں گے پاکستان آرمی زندہ بار پاکستان پایدابا اسلام علیکم